نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا جو شخص کسی سے نکاح کرے اور اس کا مہر دینے کا ارادہ نہ ہو کوئی شخص کسی سے نکاح کرے اور اس کا مہر دینے کا ارادہ نہ ہو غور سے سنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اس نے زنا کیا کسی شخص نے نکاح کیا مہر دینے کا ارادہ نہ ہو اس کا وہ عمل جو نکاح ہے جو عادہ دین ہو سکتا تھا وہ عمل زینہ میں تبدیل ہو جاتا ہے دیکھیں صرف نیت کا فرق کیا کر رہا ہے مہر کیا اثر کر سکتا ہے لہٰذا اگر بغر نیت کے آپ نے مہر کی شادی کا علی کس کو دینا ہے بان لو ایک لاکھ دو لاکھ نائی لاکھ تین لاکھ کیا دینا ہے ایک کون ہاں لاکھ ایک کون ہزار کس کو دینا ہے نہیں نہیں دینے کے نیت سے آپ نے نکاح کیا تو آپ نے زینہ کیا پھر یاد رکھی تو لہذا لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرلا